ایک انٹرسنگ سوال آپ سب کے مند میں ضرور آنا چاہیے کہ لیوروف جس جگہ لڑکھڑائے تھے مستپ ہوا تھا کیا وہ ویڈیو پریسنگ جو بائیڈن نے دیکھ لیا تھا؟ کیونکہ ایکزاکٹلی اسی جگہ جو بائیڈن ہلکا سا ہاپ کرتے ہیں وہ لڑکھڑاتے نہیں ہیں اور پھر وہ آگے وڑکاتے ہیں انٹرسنگ اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی سب سے بڑی کوٹ نتک جیت کے بارے میں بھارت کی اس جیت میں چین کی بڑی ہار چھپی ہے اور نئی دلی میں ایسا ہوگا یہ بات شاید شی جنپنگ بھی جانتے ہوں گے تب ہی انہوں نے خود اس سمیٹ سے دوری بنا لی جی ٹوینٹی سمیٹ کے پہلے دن ڈیلی ڈیکلریشن پر سہمتی بن گئی بھارت کی کوششوں سے امریکہ اور روس میں بھی اس گھوشنا پتر کو لے کر سہمتی بن گئی روس اور چین کے ویروت کے باوجود روس یکرین ید کا ذکر کیا گیا لیکن یکرین میں یکرین کے سندرب میں روس کا نام گھوشنا پتر میں نہیں آیا یہ بھارت کی بڑی کوٹنے تک جیت ہے یہ رپورٹ دیکھیا بھارت کے ادھیکشتہ میں آج جی ٹوینٹی دیشوں کے نتاؤں نے اتحاس رج دیا وہ شاندار کام ہوا جس سے چوبیس سو کلومیٹر دور بیچنگ میں بیٹھے جن پنگ کی بیچینی ساتھویں آسمان پر پہنچ گئی سب سے بڑی بات یہ کہ تمام اعتراض کے باوجود سبھی سدسی دیشوں کے بیچ سنیوکت بیان کو لے کر سہمتی بنی گروپ کے سبھی سدسی دیش دلی گھوشنا پتر پر سہمت ہوئے اور سمیٹ کے دوسرے ستر کو سمبودھت کرتے ہوئے پی اے موڈی نے خود اس کا اعلان کیا میں اس ڈیکلیریشن کو ایڈ اپ کرنے کی گھوشنا کرتا ہوں اس سے چین کو دھکا کیسے لگا وہ بھی سمجھ یہ چین روس یکرین یدھ شبد نہیں چاہتا تھا لیکن گھوشنا پتر میں یہ شبد ہے چین وان فیوچر شبد نہیں چاہتا تھا مگر گھوشنا پتر میں یہ بھی ہے چین واسودھے کو ٹمکم نہیں چاہتا تھا اس کا بھی گھوشنا پتر میں ذکر ہے اس کے علاوہ یکرین کے سندر میں روس کا ذکر نہیں کیا گیا بھارت روس کا ذکر نہیں چاہتا تھا جو نہیں ہے اس کے علاوہ بھارت شروع سے کہتا رہا ہے کہ یہ یگ یدھ کا نہیں ہے سب کی سمپربودہ کی رکشہ ہونی چاہیے باتچیت سے ویواد کا حل نکلنا چاہیے پر مارو یدھ کی دھمکی وشوشانتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے بھارت کی ان چار مہتپونڈ باتوں کو بھی گھوشنا پتر میں شامل کیا گیا پی اے موڈی نے سممیلن کو سمبودہت کرتے ہوئے شروعات میں ہی کہا تھا کہ یدھ سے آپ سے وشوانت کم ہو رہا ہے گھوشنا پتر میں سبھی دیشوں نے پی اے موڈی کی اس بات کو بھی مانا کوویڈ نائنٹین کے بعد بشو میں ایک بہت بڑا سنکٹ بشوانت کے ابھاو کا آیا ہے یدھ نے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اور گہرا کیا ہے جب ہم کوویڈ کو ہرا سکتے ہیں تو ہم آپسی بشوانت پر آئے اس سنکٹ پر بھی بیجائے پرابت کر سکتے ہیں جی سیون دیش اور روس چین کے نظریے میں یکرین یدھ کو لے کر گمبھیر مدبھیت تھے تیوی نائن بھارت ورش کو سوطروں سے جانکاری ملی ہے کہ ایک سو پچاس گھنٹے کی ماتھا پچی کے بعد یہ گھوشنا پتر تیار ہوا شکروار کو گھوشنا پتر پر کوئی سہمتی نہیں بن پائی تھی لیکن شنیوار کو صبح سبھی صدر سے دیش اس کی بھاشا پر تیار ہو گئے اب آپ یہ دیکھئے ان دو تصویروں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے وہاں سے میسج آ رہا ہے کہ trust deficit کو کم کرنا چاہیے اور یہاں کے لیے پوری دنیا کا میسج ہے verify first and then trust یعنی کی پہلے پرکھو اور اس کے بعد دیکھو کہ وشواس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ان کے اوپر ڈلی گھوشنا پتر سے چین اور پاکستان دونوں کو جھٹکا لگا ہے اسے سمجھنے کے لیے بھارت کے پکش میں آئے اس کے پورے نتیجے آپ دیکھئے چین کے one road one belt کے خلاف one earth one family one future کے منتر کو جی ٹوینٹی نے ایک سور میں سویکار کیا ہے اب یہاں پر گوھر کرنے والی بات کیا ہے یہ ہے سماویشی سوچ انکلوزیو جس کو پردان منتری نے کہا ہے کہ بھارت انکلوزیو اپروچ سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں پر کیا ہے ایکلا چولو رہے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے بعد نیکس چینج کلیورہ حصہ رہا ہے کین کے کے سنسکرت ویرود کے خلاف اب یہاں پر وَسُدِيْو کُٹُم بْکَم یہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور چیز میں آپ کو دیکھانے والا ہوں وہ یہ ہے تو چین کے سنسکرت ویرود کے خلاف وَسُدِيْو کُٹُم بْکَم روس کے ویرود کے باوجود یوکرین یدھ پر سٹینڈ روس کے ویرود کے باوجود یوکرین یدھ پر سٹینڈ لیا گیا ہے زمین اور سمدر میں چین کے قبضے کی نیتی کے خلاف دیشوں کی سمپربوتہ کا سممان آفریقہ یوروپ کے انسنکٹ پر بلیک سی گرین انیشیٹیو کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے روس سے پرتبند ہٹانے کی وقالت کی گئی ہے کرپٹو کرنسی کی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ریگولیشن لاغو کرنے پر سہمتی بنی ہے تو چین کے الیکٹرک بیکٹری ایک آدھکار کے خلاف گلوبل بائیو فیول الائنس کا اعلان کیا گیا ہے بھارت سمیت دنیا بھر میں آتنگباد کے سب سے بڑے ایکسپورٹر پاکستان کے خلاف ایف ای ٹی ایف نیم کڑے کرنے اور آتنک اور کالا دھن پر کڑی ویوستہ بنانے پر سہمتی بنی ہے تو وہی جی ٹوینٹی کے سبھی دیش دھارمک احسا ہی شورتہ کے خلاف دھارمک سمودائے ویکتی اور گرنط کے سممان پر ایک سر میں سہمت ہوئے آج پی ایم موڈی نے جی ٹوینٹی لیڈرز کے سامنے کچھ اہم سجھاپ بھی رکھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سمیہ کی مانگ ہے کہ سبھی دیش فیول بلینڈنگ کے اکشیتر میں ساتھ مل کر کام کریں انہوں نے اس کے بعد پرستاد دیا کہ پیٹرول میں ایتھنال بلینڈنگ کو گلوبل ستر پر 20% 20% تک لے جانے کے لیے پہل کی جائے اور اس کے بعد گلوبل گوڈ کوئی اور بلینڈنگ مکس پر کام ہو جس سے انرجی سپلائی بنے رہے اور پریام اور سرکشت رہے اس پر بھی سہمتی بنی ہے اور پھر بریم موڈی نے بھارت مندپم سے گلوبل بائیو فیول آلائنس کو بٹن دبا کر لانچ کیا جو کی پیورلی بھارت کا انیشیٹ ہے ایک دور تھا جب دنیا میں گاڑیوں کی سنخیہ گنی چنی ہوا کرتی تھی وقت بدلتا گیا اور گاڑیوں کی سنخیہ بھی بڑھتی چلی گئی ایسے میں چین نے پہلے ہی پلان بنا لیا اور لیتھیم بیٹری کا کام بڑھا دیا تھا پوری دنیا میں چین کی دھاگ بڑھ گئی لیکن بھارت جو کرنے جا رہا ہے اس سے چین بوکھلا گیا ہے کیونکہ بھارت نے جی ٹونٹی کے مند سے گلوبل بائیو فیول آلائنس لانچ کر دیا ہے یعنی کہ سیدھے طور پر چین سے کڑی ٹکر ہوگی چین کو یہاں بھی چنوٹی ملے گی اور اس کو ذرا ہول کریں انٹریسٹنگ بات کیا ہے عرب ورلڈ سے جو تیل آتا تھا اس کو چنوٹی دینے کے لیے اس کو چنوٹی دینے کے لیے اسرائیل نے سب سے پہلے انیشیٹیو لیا الیکٹرک ویکلز کا پھر چائنہ لے کر آیا اس انیشیٹیو کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن اب بھارت نے اس کو کاؤنٹر کر دیا ہے بائیو فیول کار کے طور اب بات جی ٹونٹی میں بھارت کی بڑی کوٹنیتک جیت کی یہ کوٹنیتک جیت کیا ہے آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی ٹونٹی کے سیشن میں پردھان منتری موڈی کا ایک منٹ بیالت سیکنڈ کا یہ ویڈیو آج پوری دنیا نے دیکھا یہ ویڈیو بھارت کے ون ارث ون فیملی ون فیوچر کے منتر کو ساکار کر رہا ہے کیسے اب یہ جان لیجے بھارت نے جی ٹونٹی میں پچپن دیشوں والے آفریکن یونین کو شامل کرنے کا پرستاو رکھا تھا ڈلی جی ٹونٹی سمیلن میں گروپ کے سبی سترسوں نے سہمتی سے اسے سویکار کر لیا بیہ موڈی نے ورلڈ لیڈرز کے بیچ جب اس کا اعلان کیا تو پورا ہال تالیوں کی گڑگڑا ہات سے میں افریکن یونین کے عدیقش کو جی ٹونٹی کے ستھائی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنتری کرتا ہوں یہ تصویر چین کی ہڑپ نیتی پر کسی ہتھوڑے سے کم نہیں ہے ڈلی جی ٹونٹی سمیلن میں افریکن یونین کی ستھائی سدسیتہ اس کی بانگی ہے یہ گلوبل ساؤتھ میں بھارت کے دمدار نیترپ کی طاقت ہے بھارت نے افریکن یونین کو جی ٹونٹی میں شامل کرنے کا پرستاو رکھا تھا چین اور روس نے بھی پرستاو کا سمرتھن کیا تھا الکی جپان اور پشمی دیش چاہتے تھے کہ گلوبل ساؤتھ میں چین کے بدلے بھارت کی بھومی کا بڑی ہو افریکن یونین کو سموو میں شامل کرانے کا اشری بیجنگ کو نا جائے سمیلن کے پہلے سیشن کی شروعات میں ہی بی اے موڈی نے افریکن یونین کے ستھائی سدسیتے کے طور پر جی ٹونٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا اس کے بعد پورا ہال تالیوں کی گڑگڑا ہٹ سے گونج اٹھا سب کا ساتھ کی بھاونہ سے ہی بھارت نے پرستاو رکھا تھا کہ افریکن یونین کو جی ٹونٹی کی ستھائی سدسیتہ دی جائے میرا بیشواد ہے کہ اس پرستاو پر ہم سب کی سہمتی ہے میں افریکن یونین کے ادیقش کو جی ٹونٹی کے ستھائی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنتریت کرتا ہوں پی اموڈی کے اعلان کے ساتھی بھارتی ویدیش منتری ایس جیشنکر اپنی سیٹ سے اٹھے افریکی سنگ کے ادھیقش ازالی اسومانی کو اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آگے لے کر آئے خود پی اموڈی نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر پہلے اسومانی سے ہاتھ ملائیا اور پھر انہیں گلے سے لگا لیا سب نے تالیا بجا کر اس کا سواغت کیا افریکی سنگ کے ادھیقش جیسے ابھار کے طور پر پی اموڈی کو قریب پانچ سیکنڈ تک گلے سے لگائے رہے اس کے بعد انہوں نے جی ٹونٹی نیتاؤں کے بیچ اپنا ستھان گرہن کر لیا اس کے ساتھی سموک کے سدسیوں کی سنگھیا اب 21 ہو گئی ہے حالکہ خبر ہے کہ فلحال سنگٹھن کا نام جی ٹونٹی ہی رہے گا بدلے گا نہیں